بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہمشہ مشاہد مانگٹ اور آج کی ہماری سٹوری ہے کہ وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان کو بلیک میل کون کر رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سال پہلے ہمارے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ میں این نارو نہیں دوں گا لیکن اب ان کا بیانیاں تبدیل ہو گیا وہ این نارو کی بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں میں بلیک میل نہیں ہوگا اور پوری قوم یہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ ہمارے وزیراعظم کو کون بلیک میل کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنی ہر روز جو تقریر کرتے ہیں اس میں اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا اور کسی پریشر گروپ کے دباو میں نہیں ہوں گا قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر ہمارے وزیراعظم کو کون بلیک میل کر رہا ہے اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ مسلم لی کاف جناب وزیراعظم کو بلیک میل کر رہی ہے تو یہ بلکل جھوٹ ہے چونکہ مسلم علی کا بلکل تھنڈی ٹھار ہے اور اگر کسی کا خیال ہے کہ ام کیو ایم ہمارے وزیراعظم کو بلیک میل کر رہی ہے تو یہ بھی بلکل بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ ہے چونکہ ایم کیو ایم ایک دو وزارتوں کے لیے جو چھیڑ چھاڑ کرتی تھی اس کے باپ بلکل تھنڈی ہے اور اگر کسی کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے وزیراعظم کو بلیک میل کر رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے سارے معاملات سندھ کی حکومت تک کی ہیں لہٰذا اس طرف سے بھی بلیک میلنگ کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اور جہاں تک یہ معاملہ ہے اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا فضل الرحمان وزیراعظم کو بلیک میل کر رہے ہیں تو اس بات کو بھی نہیں تسلیم کیا جا سکتا کیونکہ مولانا فضل الرحمان تو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ مقتدر قفتوں کے قریب ہو جائیں اسی طرح اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے وزیراعظم کو مسلم لیگ نون بلیک میل کر رہی ہے تو یہ بھی کوئی حقیقت نہیں ہے چونکہ مسلم لیگ نون کو جو چاہیے تھا وہ تو لے چکے ہیں لہذا وزیراعظم کو بلیک میل کرنے کی ضرورت ہی نہیں اسی طریقے سے اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے وزیراعظم کو جانگیر ترین گروپ بلیک میل کر رہا ہے تو اس میں بھی کچھ حقیقت نہیں ہے چونکہ ان کے خلاف انکوئری جاری ہے اور وزیراعلا پجاب نے ان کو جو ان کے معاملات تھے ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی یقین دھانی بھی کرا دی ہے لہذا ایسی کون سی وجہ ہے کہ ہمارے وزیراعظم صبح و شام جو ہے وہ یہ بیانیاں دہراتے ہیں کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے تو وزیراعظم کے بیان کے پیچھے اصل حقیقت یہ ہے کہ وزیراعظم اس قوت کو یہ پیغام دیتے ہیں جس نے میاں نواز شریف کو باہر بجوایا کہ اب میں بلیک میل نہیں ہوں گا وزیراعظم جناب عمران خان صاحب اس قوت کو یہ پیغام دیتے ہیں جس نے رات و رات جناب میاں شباہ شریف کی زمانت کا بندوبست کیا وزیراعظم عمران خان صاحب اس قوت کو یہ پیغام دیتے ہیں جنہوں نے محترمہ مریم نواز کی سزا کو محتل کر کے ان کو ازادانہ گھومنے کی اجازت دی لہذا وزیراعظم جناب عمران خان صاحب اب چونکہ اقتدار کی بھول بھولیوں کو کافی سمجھ گئے ہیں اور انہیں یہ پتہ بھی چل گیا ہے کہ کس طرف سے پریشر آتا ہے اور کس طرف سے این ارو ہو جاتا ہے اور کس طرح سے آنے والی حکومت کے لیے راستہ موار کیا جاتا ہے اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ وزیراعظم اپنے بیانات کے ذریعے چودری نصار علی خان کو متنبہ کرتے ہیں کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے تو یہ بھی کتی جھوٹ ہے چونکہ ایک سیٹ والا بندہ وزیراعظم کو کیا بلیک میل کرے گا لہذا وزیراعظم صاحب اس بندے کو پیغام دیتے ہیں اس طاقت کو یہ پیغام دیتے ہیں جو اقتدار کا مرکز ہے اور جو ہمیشہ سے حکومتوں کی تبدیلی کا مرکز رہا ہے اور وزیراعظم جناب عمران خان یہ ان پر باور کرواتے ہیں کہ میں میاں نواز شریف نہیں ہوں میں آصف علی زرداری نہیں ہوں لہذا مجھے اگر بلیک میل کیا گیا اور مجھے دباؤں میں لاکر فیصلے کروائے گئے تو پھر دمہ دم مست کلندر ہو جائے گا لہذا خبر یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب بالکل شانت ہے سب ٹھنڈا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ حکومت اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ جو ہے بالکل آمنے سامنے ہیں اور کسی وقت بھی بڑی خبر آ سکتی ہے کیونکہ ہمارے وزیراعظم جب صبح دوپیر شام ایک ہی بات کریں گے کہ وہ بلیک میل نہیں ہوگے تو دوسری قوت بھی یقینی طور پر رد عمل کا مظاہرہ کرے گی لیکن اس وقت اس قوت کی طرف سے صبر کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے لیکن وزیراعظم چونکہ سیاستدان ہے اور ایسی پوسٹ پر وہ بول سکتے ہیں دوسری قوت کے لیے بولنا ذرا مشکل ہے لیکن کام کرنا ان کے لیے ہمیشہ آسان ہوتا ہے لہذا وزیراعظم کو جو بلیک میل کر رہا ہے یا جو مستقبل قریب میں بلیک میل کر سکتا ہے وزیراعظم اسی قوت کو یہ دھمکاتے ہیں اسی کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا شمشاد ماغڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ